بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھ عرصہ پہلے عمران خان نے بتایا کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو کہا کہ آپ نے فضل الرحمن کو ڈیزل نہیں کہنا عمران خان نے یہ بات آ کر سب کو بتا دی ظاہر سی بات ہے جنرل باجوہ کو یہ بات پسند نہیں تھی لیکن یہ بات عمران خان نے نہیں بتائی کہ جنرل باجوہ نے جب ان سے بات چیت کی تو کیا عمران خان نے ان سے پوچھا کہ وہ فضل الرحمن کو کس نے سپورٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ اسلام آباد جائیں جا کر عمران خان کا تختہ اُلڑ دے ہم آپ کی پیچھے سپورٹ پر کھڑے ہیں اور پھر کس نے یہ دعا کروائی تھی اور یہ بات کہی تھی کہ آپ کو حکومت میں لے کر آئیں گے ہم عمران خان کو جانے دیں اب یہ بات آج سا کسی نے نہیں بتائی لیکن جو فضل الرحمن اب گفتگو کی ہے اس پر اگر اسلامی پوائنٹ او ویو سے دیکھیں تو فضل الرحمن کو کوڑے بھی لگتے ہیں اور اس کو بہتان کی بے شک بڑی سزا بھی لگتی ہے کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ان جیسے علماء کرام زمانہ آخرت میں بدترین مخلوق ہوں گے یہ حدیثیں کسی کو نہیں سنائیں گے ڈاکٹر اسرار مرہوم اس حدیث کو سناتے تھے کیونکہ اگر یہ سنا دیں تو لوگ ان پر چڑھ دوڑے اور اس میں کہا گیا تھا کہ فطرہ انہی میں سے نکلے گا انہی میں گھر کو جگہ آپ کو کلپ دکھانے جارہے ہیں فضل الرحمن کا اس کلپ کے اندر فضل الرحمن نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ اگر میں لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کے سپورٹر سے اگر یہ خدا بن جائے تو ہم اس کو خدا مانیں گے دوزخ میں جائے تو ہم دوزخ میں جائیں گے یہ ہماری ماں سے زنا کرے تو ہم زنا کروا دیں گے کوئی لڑکیاں کہتی ہیں میرے بیڈروم میں آجے یہ چار باتیں آپ پورا سوشل میڈیا کھنگال لیں آپ کوئی میڈیا چینلز کو دیکھ لیں آج تک نہ کبھی کسی نے کہیں نہ کچھ اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں کہ اس نے یہاں تک کہا کہ فضل الرحمن کہا تھا کہ عمران خان نے کہا کہ میں نبی کا دعویٰ کروں گا اگر کوئی دعویٰ کرے گا یعنی تو آپ سوچیں اس کے ساتھ کیا تھا فضل الرحمن نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں اگر یہ نبوت کا دعویٰ کرے تو ہم مان لیں گے کبھی کسی نے نہیں کہا یہ اتنا بڑا بہتان ہے کہ عمران خان کو مروانے کے لیے اور کیا کچھ اس نے کہا آپ ذرا یہ کلپ دیکھئے گا پھر اس کے بعد دیکھیں کہ عمران خان کو مروانے کے لیے اصل میں اس کی بیک پر کون کھڑا ہے جو اس سے ہی کام کروانا چاہ رہا ہے تاکہ یہ اپنے مجمع سے کوئی بندہ اٹھے اور عمران خان پر حملہ کر دے دیکھئے ذرا یہ چیزیں ہیں جس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو ہم فتنہ کہتے ہیں آپ خود اندازہ لگائیں کہ جہاں پر دنیا کا قادیانی اس کو سپورٹ کر رہا ہو اور قادیانی جس پارٹی اور جس لیڈر سے یہ امید رکھتا ہو کہ وہ پاکستان میں دوبارہ ہمیں مسلمان ڈیکلیئر کرائے گا اور ہماری غیر مسلم حیثیت کو ختم کر کے ہمیں مسلمان کہلوائے گا یہ لوگ آج اس سے یہ امید رکھے ہوئے ہیں کیوں آج کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ اسرائیل ان سے امید رکھے ہوئے ہیں کہ یہ آئے گا تو پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا کس کا ایجنٹ ہے یہ اور اور فتنہ اس کے علاوہ اور کیا کہ ایسے ایسے لوگ ان کی پارٹی میں ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اگر اس نے خدایی کا دعویٰ کیا تو میں اس کو خدا ماننوں گا کوئی کہتا ہے کہ اگر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو میں اس کو نبی ماننوں گا کوئی کہتا ہے کہ اگر یہ دوزخ میں جائے گا تو میں اس کے ساتھ دوزخ میں جاؤں گا جو لوگ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اس طرح کی پیروکار پیدا کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں فتنہ بہت سی باتیں ہیں بخدا شلم آتی ہے ایسی باتوں کو زبان پر لانے دیجئے نعوذ باللہ ایسے ایسے لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری ماں کے ساتھ زنا کرے گا تب بھی ہم اس کو وڑ دیں گے ایسی ایسی نوجوان لڑکیاں کہ جو کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی وقت میرے بیٹروم میں آ جائے یہ معاشر پیدا کیا جا رہا ہے یہ اخلاق پیدا کیا جا رہا ہے نوجوان نسل کو اس طرح گزرہ کیا جا رہا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہیں خاموش ہیں نا یہ تو بہت بڑا جرم ہوگا ہے تو یاد رکھو میرے دوستو جس طرح آج آپ لوگ اس بڑے اجتماع میں شریک ہیں اسی طرح ایک قومی اجتماعیت کے ساتھ ہم نے ملک کو بھی بچانا ہے ملک کے عقیدے کو بھی بچانا ہے ملک کی تحذیب کو بھی بچانا ہے اپنے آنے والی نسل کو بھی بچانا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ آنے والے حالات کے لیے ہم نے اپنے صفو کو ٹھیک کر رہا ہے نارا تکبیر جمعیت ظلم اسلام پاکستان تو میرے محترم دوستو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس صورتحال میں ہم چل رہے ہیں اس فطرے کا مقابلہ کر رہے ہیں کشمیر بیش دیا اور کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تریہتر چوہتر سال کشمیریوں نے قربانیاں دی ہماری مائیں بہنیں ان کی عزت اور ناموس کے ساتھ ان کی عصبت ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلے گئے اور آج اسی ہندوستان کے لوگوں سے چندے اصول کر کے پاکستان پر حکومت کرنا چاہتا ہے اس طرح کی سیاست نہیں چلے گی انشاءاللہ ہم پورے نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں فطرے کا مقابلہ کریں گے جھوٹ کا مقابلہ کریں گے منافقت کا مقابلہ کریں گے اور ان کے بدنما چہروں سے نقاب اٹھائیں گے اور اصل چہرہ قوم کو اور انسانیت کو دکھائیں گے تو آپ لوگ انشاءاللہ منظم ہوں گے یا نہیں اور سندھ میں انقلاب لاؤ گے یا نہیں انشاءاللہ اس جد و جہد میں ہم نے آگے بڑھنا ہے اپنے اکابر و اصلاف کی تاریخ کو زندہ کرنا ہے آنے والے مستقبل کو روشن کرنا ہے آپ نے ایک کلپ دیکھا اب آپ ذرا اندازہ کر لیجئے جس دن عمران خان کا بس جلے کم از کم آ کر قوم کو یہ بتا دیں کہ وہ کون سی طاقتیں تھی جنہوں نے فضل الرحمان کو کہا تھا کہ آپ اسلام آباد آئیں آپ آ کر عمران خان کا تختہ الڑ دیں اور پھر اس کے بعد آپ کو حکومت میں عہدہ دیا جائے گا آپ کو صدرے باکستان برائے جائے گا عمران خان کو تو پتا ہے کہ کنوں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر دعا خیر کی تھی کہ آپ آئیے وہاں پر فسیلیٹیٹ کیا جائے گا یہ بات اگر عمران خان کلیر لی بتا دے قوم کو تو بہت اچھا ہوگا کیونکہ اب فضل الرحمان نے ہر حد بار کر دی ہے اور یہ جو حد بار کی ہے یہ اصل میں کلیر میسیج ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں تو لہٰذا اس صورتحال کے اندر ایکشن تو بنتا ہے دیکھیں اس سارے ایک ہیں اس سارے ملے ہوئے ہیں ان لوگ نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طرح عمران خان کو ہم راستے سے ہٹا دیں اور اب نوبت یہ آگئی ہے کہ اتنی بڑی گفتگو کہ فلانا کر لے یہ کر لے یہ معاملات کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں